موسیقی ایل پی جی کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں دو سو چھالیس روپے پاندرہ پیسے اضافہ نئی قیمت دو ہزار پانچ سو بانوے روپے تیس پیسے مقرر اوگرہ نے اکتوبر کے لیے ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا موسیقی یوٹیلیٹی سٹورز شہریوں کو ریلیف کی فراہمی میں ناکام بہاولپور کے یوٹیلیٹی سٹورز میں چینی اور آٹھا سٹاک کی سپلائی ایک بار پھر بند چار روز سے چینی ختم آتھے کا سٹاک بھی نہ پہنچ سکا یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیاں کے مطابق آتھے کی سپلائی دو روز تک بہال ہو جائے گی چینی کے اصول کے شکر کاٹنے پر مجبور ہیں شہریوں کی دوہائے موسیقی 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 عوامی منصوبہ آفتانی کی بجائے عزیت کا سبب بند گئے مولتان مہد محمد بالا روڈ پر جاری کام سستروی کا شکار ایک عرب لاغت سے بارہ کلومیٹر سڑک بنائی جانی تھی ایک سال سے زائد عرصہ گزر گیا مگر روڈ تعمیر نہیں ہوا لائٹیں بھی ٹوٹ چکیں بلب اور بجلی کی تاریں غائب ہیں موسیقی موسیقی جنوبی پنجاب کے شہریوں کیلئے اچھی خبر ببائی مرز آشوبی چشم کا زور ٹوٹنے لگا بہاولپور میں آشوبی چشم انفیکشن کے متاثرین میں کمی اسپتالوں کی اوپی ڈی میں مریضوں کا رش کم ہو گیا ڈاکٹرز کے مطابق ببا کی لہر دس دنوں کی مدد پوری کر چکی ہے موسیقی موسیقی آشوبی چشم انفیکشن کا دورانیا ایک ہفتہ ہے سی او ہیلز ملتان ڈاکٹر فیسل کیسرانہی کے مطابق شہری گھروں میں رہیں اور اینکہ استعمال کریں علامات ظاہر ہونے پر فوری معاینہ کرانے کی ہدایت موسیقی بجلی چورو اور نادہندگان کے خلاف آپریشن جنوبی پنجاب سے ایک روز میں ایک سو تین تالیس بجلی چور پکڑے گئے ایک سو اکیس کے خلاف مقدمات ایک کروڑ روپے جرمانہ دورانے مہم اب تک تین ہزار تین سو بجلی چور پکڑے جا چکے آئے دکردہ جرمانے کی رقم چھتیس کروڑ سے ہتتر لاکھ روپے ہوگی موسیقی سفریج کے پانی سے کاشتے سبزیاں مزرے سہت پنجاب فوڈ ایتھارٹی کی سرگودہ میں کاروائی حل چلا کر بتیس کنال پر کاشتے سبزیاں تلف کر دیں فوڈ سیفٹی ٹیمز نے ایک سو ساٹھ کنال پر کاشتے سبزیوں کا موائنہ کیا موسیقی ثابت وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی اور سید علی حیدر گلانی کی حلقہ این اے ایک سو چوہ نامت حاجی ملک علیہ محروم کے ختم کل خونہ میں شریف مرہوم کے بیرے کی دستار بندی کروائی مرہوم کے بلندی کے درجات لواحقین کے لیے سبر جمین کی دعا نئی حلقہ بندیوں کے بعد ملتان کی ایک صوبائی نشست کم رہنما مسلم لیگ نون ساتھ کانسکت کیسے ہیں سیٹ کم ہونے سے تمام امیدبار متاثر ہوئے ہیں حلقہ بندیوں پر اے طرح ذات الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے چیمبر آف کامرس ملتان میں چون سٹ پیس سالانہ جنرل میٹین صدر چیمبر آف کامرس میاں راشد اقبال کی گفتگو کہا ڈالر بجلی گیس مہنگی ہونے سے کاروبار متاثر ہوئی ہیں پی ایش اے کے تعاون سے ایک گرین پروجیکٹ شروع کیا ادھر چیمبر آف کامرس رحیم یارخان کا بھی سالانہ اجلاس صدر چوہدری محمد اقبال حفیظ نے کارکردگی کے حوالے سے اگاہ کیا ڈیپٹی کمیشنر ملتان رانہ رزوان قدیر کا مختلف محکموں کا طورہ کارکردگی پر تفسیری بریفنگ لی محکمہ صحت کو ڈینگی اور پولیو مہم تیز کہنے کا حکم ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا عوام کو سہولیات کی فراہمی اولین درجی ہے پولیس ایجوکیٹر سکول میں نئے اکیبنگ بلوگ کا اضافہ ریجنل پولیس آفیسر ملتان سوہیل چوتری نے اقتطاق کیا نیا بلوگ سوار کلاسٹروم کمپیوٹر اور سائنس لیپس پر مشتمل ہے سکول کو نیا پرنیشر بھی فراہم کیا کیا ریجنل ایمرجنسی آفیسر بہاولپور کی کہڑوڑ پکا امر درجی سینٹر میں ایمرجنسی آلات اور گاڑیوں کا معاینہ ڈاکٹر عبدال ستار کا کہنا تھا دورے کا مقصد ریسکیو کی استدہ کار جانچنا ہے پولیو کے دو کترے عمر بھر کی مازوری سے نجات ملتان سمیت جنوبی پنزہ بھر میں انصداد پولیو مہم کا افتتہ میک میں سہت نیٹی میں تشکیل دے دی گھر گھر جا کر پانچ سال تک ہی عمر کے بچوں کو کترے پلائے جائیں گے مہم دو سے چھے اکٹوبر تک جاری رہے گی والدین سے بھی تاون کی اپی شہریوں کو سہولیات فراہمی کی طرف اہم قدم ڈی سی آفیس رحیم یار خان نے استقبالیا کاؤنٹر قائم ڈیپٹی کمیشنر شکیل احمد بھٹی نے ہیلپ کاؤنٹر کا افتتہ کیا بیٹنے کے لیے کورسیوں پینے کے لیے پانی کا انتظام